ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نومیٹ پروین دوستو ابھی پیارہ تاریخ کو ہمارے پردان منتری مودی جی نے دوارکہ ایکسپریس وے کا انہاگریشن کیا ہے تو آج کا ویڈیو ہونے والا ہے دوارکہ ایکسپریس وے پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم دھولک وہاں سے آئیں یا ہم گڑگاؤں سے آئیں تو کونسا والا ہمیں رستہ لینا ہے اگر ہمیں سیکٹر سیونٹین یا سیکٹر ٹونٹی ون جو ہمارا پیسیفک مال ہے دوارکہ میں اگر وہاں سے وے ہے تو وہاں سے کیسے جائیں گے تو میں آپ کو آج اس سے سارے کنیکٹر رستوں کے بارے میں بات کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا گڑگاؤں کی طرف سے جب ہم لیفٹ ٹرن پہ دوارکہ کے لیے ٹرن کرتے ہیں تو وہاں سے میں اپنا آپ کا ویڈیو سٹارٹ کروں گا چلیے سرور کرتے ہیں تو دوستو یہ ہم آ رہے ہیں گڑگاؤں کی طرف سے اور ہم مڑ گئے ہیں دوارکہ پہ ابھی تو یہ ایک انٹرنل رستہ جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر اگر آپ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں تو فلائی اوپرے کام چل رہا ہے اور جیسے ہی فلائی اوپرے کام چلے گا ہم بالکل نون سٹوف فلائی اوپر کے اوپر سے چلے جائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں گڑگاؤں جانے کے لیے کچھ دیر لگے گی ابھی بجے ہیں 12 بج کے 22 منٹ اور جب میں گڑگاؤں کے بورڈر پہ پہنچوں گا تب میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا تو یہ ایک لی کامن رستہ نہیں رہے گا آپ کا اوپر جو فلائی اوپر دیکھ رہے ہیں وہی رستہ ہمارا رہے گا نون سٹوف اس کے اندر بچ میں کیونکہ ایک یا دو ریڈ لائٹ آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا لیکن ابھی کیونکہ یہی تیار ہے تو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا تو بارہ بچ کے 22 منٹ پہ ہم نے یہ یہاں سے اینٹر کیا اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا گڑگاؤں کو گڑگاؤں کے بورڈر پہ پہنچنے گا دوار کا ایکسپریس ویجی سے ہم بولتے ہیں جو فلائی اوور اوپر سے آ رہا تھا وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے اور یہ پورا روڈ جو ایرپورٹ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے یہ پورا انڈر گراؤنڈ جا رہا ہے باقی آنے والے ٹائم میں تو بہت سارا ٹائم سے ہونے والا ہے کیونکہ اگر جیسے میرا آفیس سائیبا سیٹی سائٹ میں ہے تو وہاں سے گھر پوستے پوستے اور میرا ریزیڈنس ہے گڑگاؤں میں تو میں انٹرنل گڑگاؤں سے ہو کے جاتا تھا تو پورا وانہ لگتا تھا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں شاید 20 سے 25 دن میں گھر پہ جاؤں اور ایک چلے گوار یہ تیار ہونے کے بااد تو ہو سکتا ہے کہ میں 15 سے 15 منٹ میں گھر پہ جاؤں میں آپ کو اس ویڈیو میں ابھی جو ایڈ پریجنٹ سیچویسن ہے ہماری کتنا تیار ہو گیا ہے وہ دکھاؤں گا ایک بار جیسے ہمارا ٹنل والا رستہ کیونکہ جس رستے پہ ابھی ہم چل رہے ہیں اس کے نیچے پورا ٹنل جا رہا ہے جیسے ہی وہ ٹنل سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ نون سٹوپ ہو جائے گا اب دیکھئے جیسے یہ یہاں ریڈ لائٹ آگی ہے کیونکہ ہمارا ٹنل جا رہا ہے کپس ریڈا اور سیدھا جا رہا ہے ہمارا دوار کا جو ہمارا بائی پاس ہے اور ہمارے رائٹ ہند پہ ہے پورا ائرپورٹ تو جب ہم ٹنل سے نیچے سے جائیں گے تو ہمارا یہ رستہ بچ جائے گا یہ جو ہمارا اوپر سے ریڈ لائٹ والا یہ ہمارا بلکل سیو جائے گا ہمیں کہیں بھی رکنا نہیں پڑے گا باقی میں یہ بھی بتاؤں گا جیسے ہم نے دلی بورڈر سے اور گھڑگاؤں بورڈر میں کروز کریں گے تو کیا وہاں پہ ٹول ٹیکس لگے گا یا سوچر میں لگے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں لگے گا یا نہیں لگے گا کیونکہ اماؤنٹ تو شاید میں ابھی نہیں بتا پاؤں گا وہ تو جب ایک بار سٹارٹ ہوگا تب ہی پتا لگے گا باٹ اٹ لیسٹ ہمیں یہ پتا لگ جائے گا کہ یہاں پہ ٹول رہے گا یا نہیں رہے گا اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹول کس کے لیے ہوگا کیونکہ اب مجھے تو میں تو لوکل ہی رہتا ہوں وہاں پہ اگر میں ڈیلی وہاں پہ ٹول دوں گا تو پھر تو میں ہرستے پہ کبھی جاؤں گا ہی نہیں کبھی کبھی چلا گیا کبھی نہیں جاؤں گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر جو نیئر وائر لوگ ہیں ان کے لیے کیسے ریویٹ ملے گا کیا آدار کارٹ دکھانے سے ان کو کروز کنے دیا جائے گا یا کچھ اور کارٹ بنے گا یا کچھ اور میتھرڈ ہوگا تو وہ ٹین ٹو ٹائم ہمیں پتا لگے گا سون ذہا میں نے بتایا تھا باہرابچ کے بائی سمنٹ میں میں نے وہاں سے ستارٹ کیا تھا جو ہمارا french Evet گھرگاو کی طرف سے آتے ہیں اور لے فٹینڈ پہ دوارکو والے روڈ پہ ہم اینٹر کر جاتے ہیں تھا تب ٹائم تھا باہرابچ کے بائی سمنٹ لیکنک ٹائم ٹا کی کدھر سے ہمیں دوارکا ایک ایک سپیس وے گھرگاوں گھر پر کتنا نائم Lab یہ لیفٹ ہے ہمارا بریج واسن کے لئے جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی گاڑیاں روک جاتی ہیں بکوز یہاں پہ گاڑیاں بریج واسن سے جو آرہی ہیں وہ بھی پاس کرتی ہیں تو یہاں پہ بھی ٹائم لگتا ہے اگر ہم ٹرنل سے جائیں گے تو یہ بھی ہمارا سیو ہو جائے گا ٹائم تو پورا ٹرنل والا جو فنکشنل سٹارٹ ہوگا جیسے گڑکری جی نے بھی بدایا تھا میرے گا سے دو چار چھے ہمینے میں وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور تب ایکٹلی ہمیں یہ روڈ اچھے سے یوز کر بائیں گے تو اینے چیٹ سے وہ جو ٹرنل کی طرف جا رہا ہے اور وہ ٹرنل یہاں یہاں کے ختم ہوگا یہ جو جا رہا ہے اگر آپ میں دکھا پاؤں گا تو میں کوسیز کرتا ہوں یہ سائیڈ میں جو وال جاری ہے یہ نیچے ٹرنل والا ایریا ہے اور یہ سیدھا ہمارا اس والے ایریا سے کروز کرتا ہوا اوپر فلائی وور میں چلا جائے گا تو یہ لگ گیا ہے ہمارا گرو گرام جائپور کی طرف جانے کے لئے ابھی ہم یہ دوار کا ایک سوئے گرو گرام کی طرف اینڈر کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہے سپیڈ ہنڈیڈ کلومیٹر پر آر یہاں سے اگر مجھے لگتا ہے ڈائی وازن ہے ایک آپ کا جا رہا ہے گرگان سونا جائپور اور دوسرا ہے آپ کا بریج وازن کی طرف اینڈر کر جائے گا یہاں آگے جا کے اتار دے گا تو ہمیں رائٹ ہینڈ سائٹ پہ رہنا ہے اور یہی آگے جا کے دلی ممبئی ایکس پرس وے پہ کریکٹڈ ہے تو یہی سے انہوں نے لگ دیا ہے دلی ممبئی ایکس پرس وے تو نیٹ نیٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ سیدھا ممبئی کے لیے جا سکتے ہیں میں اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں باہرہ بچ کا بائیس منٹ پہ میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی ہوئے ہیں باہرہ بچ کا انتیس منٹ سات منٹ میں ہم آل موس پہنچنے والے ہیں آٹھ منٹ میں شاید ہم وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے واؤ دوستو کتنا سندر ایکس پرس ہے آپ دیکھئے گا تو دوستو یہ آگے ہیں ہم بورڈر بے دلی یہاں پہ سمافت ہو جائے گی اور گھڑگاؤں یہاں سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے گا یہ سٹارٹ ہو گیا ہے دوستو جس کا مطلب ٹول تو رہے گا یہ دیکھئے گا ٹول کا جو بیریئر کی مسینے ہیں وہ لگنی سٹارٹ ہو گئی ہیں میں سلو کر دیتا ہوں گاڑی دیکھئے گا یہ اورنج کلر کی جو مسین جاری ہے یہ بیریئر کی مسین ہے تو فیوچر میں ٹول تو رہے گا پوائنٹ صرف اتنا دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کہاں پہ ہے تو ابھی بجے ہیں بارہ بج کر 31 منٹ اور ہم پہنچ چکے ہیں نو منٹ کے اندر نو منٹ میں ہم جائپور NH8 سے لے کے اور یہ دوارکہ ایکس پرس پہ ہائی وے پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے گا now we are at دوارکہ ایکس پرس پہ یہاں پہ انہوں نے یہ والی سائٹ بند کی ہوئی ہے don't know کیوں تو ہم سائٹ سے لے لیتے ہیں چلیے یہ ویڈیو میں یہاں سماپ کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا please کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کر آئے تو وہ مک بھولیے گا اور دوستو بیل آئیکن تو جرور دوائیے گا otherwise آپ کو میرے نئے ویڈیوز نہیں ملیں گے bye bye take care سب بھخیر